میں پیٹر برو میں ہونے والی اردو کانفرنس کے تمام شرکعہ کو کشامدید کہتا ہوں اور ان کو اپنی جانب سے اور پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے ان کے جو احسن کام ہے اس پر ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد آپ کے اردو کے ساتھ لگاؤ اور اپنے پروفیشن کے ساتھ جو آپ کی تلچسپی ہے اس کی اکاسی کرتا ہے اردو زبان پاکستانی ثقافت کا ایک اہم آئینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک میں اردو زبان کو پروموٹ کریں گے تو اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہم دنیا کو پاکستانی ثقافت کی سریعہ شناس کرائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پاکستانیوں کی دوسری تیسری چوتھی نسل ہے ان کو بھی پاکستان کی ثقافت کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے اس کو مضبوط کریں گے اور ان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں گے اردو زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان روابط کا ذریعہ بنی ہے اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو مختلف زبانوں کو اور مختلف لوگوں کو قریب لاتی ہے تو اس زبان کو سکھا کر اس زبان کو دنیا کے سامنے پیش کر کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خدمت سر انجاب دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اردو یہاں پر بولی جانی والی چوتھی بڑی زبان ہے انگریزی کے بعد انگریزی پولش اور پنجابی کے بعد لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری زبانیں ہیں پنجابی ہندی اور گجراتی ان کے بولنے والے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسری کی زبان نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ اردو سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں اردو کو میں سمجھتا ہوں جب ہم پرموٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اہم نکتہ ہے پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اردو زبان جو کہ عربی اور فارسی کے رسم الخط میں لکھا جاتا ہے تو اس زبان کو جب لوگ سیکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک دوسری زبانوں کا ایک رستہ کھل جاتا ہے یہ دوہزار سترہ پاکستان کی سترویں سالگیرہ کا سال ہے اور اس سال ہم پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے ستر سال بھی بنا رہے ہیں اور اس میں پاکستان ہائی کمیشن لندن اور اس کے تمام کاؤنسلیٹس جن میں کاؤنسل جنرل منچسٹر بھی شامل ہے یہ بہت ساری ثقافتی سرگرمیاں ترطیب دی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز بھی ہیں جن میں خاص طور پر ہم زبان کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں جن میں سے سب سے اہم جس میں مجھے آپ کی معاونت چاہیے ہوگی وہ ہے اردو مضمون نگاری کا ایک مقابلہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اردو سیکھنے والے نوجوان ہیں ان کو ہم ترغیب دیں کہ وہ اس میں آگے آئیں اور ایک مضمون لکھیں جس کا عنوان ہو برطانیہ میں پاکستانی ثقافت کے رنگ اور ان کو ہم پھر آنر کریں گے ان کو ہم انعامات تقسیم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوٹوگریفی کا کمپیٹیشن بھی کروائیں گے اور پاکستان کاؤنسلیٹ مانچیسٹر میں اردو زبان کے کورسز کا بھی اجرا کیا جا رہا ہے میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر وقت دیا اور میری طرف سے آپ کی اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس کاؤز میں کسی بھی قسم کی معاونت جو پاکستان ہائی کمیشن اور کاؤنسلیٹ آپ کے افراہم کر سکیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر جو پاکستان ہائی کاؤنسلیٹ